مجھ کو یقین آیا دن کو پھر بھی یقین دلاتا ہوں مجھ کو لٹنے کا غم نہیں لیکن غم ہے کیوں خود کو میں لٹاتا ہوں جو دیکھائے گی صبح دیکھوں گا شام سے کیوں بجھا سجاتا جو دیکھائے گی صبح دیکھوں گا شام سے کیوں بجھا سجاتا ہوں زاہی تو تم چلو حرم کی طرف زاہی تو تم چلو حرم کی طرف میں ذرا میں قدے سے آتا ہوں زاہی تو تم چلو حرم کی طرف میں ذرا میں قدے سے آتا ہوں غم اور اس میں جبیں کائے صحیح غم اور اس میں جبیں کائے صحیح جانے کیوں کر میں روز اٹھا احمد حیال صاحب متوجہ ہوں اور بھی یار آئے جاتے ہو میں تمہیں جس قدر بلاتا ہوں یہ جناب جلال صحیح صاحب احمد حیال صاحب احمد حیال صاحب احمد حیال صاحب اچھا ایسے کر رہتے ہیں تو اب جناب نحمان شاہل کی باری آتی ہے میں بڑے عدب اور اعترام کے ساتھ میں بڑے عدب اور اعترام کے ساتھ صاحب صدر کی اجازت سے صاحب خضربائج صاحبہ سے اقاس کرتا ہوں کہ وہ اپنے کلام سے ہمیں آتا تھا ہے ہم گئے چان کو سجانی تک ہم گئے چان کو سجانی تک ہم گئے چان کو سجانی تک ہم گئے چان کو سجان رہ گئے آپ تو پسانی تک رہ گئے آپ پسانی تک رہ گئے آپ پسانی تک صاحب خضربائج سجانی تک پھول سی بات بھی جو لگ جائے پھول سی بات بھی جو لگ جائے درد دیتی ہے ایک زمانے دار درد دیتی ہے ایک زمانے دار گل ستا جل اٹھا چمن سازوں گل ستا جل اٹھا چمن سازوں آگ پہنچی ہے آشیاں آگ پہنچی ہے کتنی خوش فہمیوں کا خون ہوا کتنی خوش فہمیوں کا خون ہوا تیرے آنے سے تیرے جانے کر کتنی خوش فہمیوں کا خون ہوا کتنی خوش فہمیوں کا خون ہوا ہم نہ سمجھے یہ ایک زمانے دار دوستی ہے تعلق مرسد ہم نہ سمجھے یہ زمانے تک کتنی اپنائیت سے گزری ہوں 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 کھانے در غم سے فرصت کسے جہان میں سہا زندگی سے نجات بانے تر کتنی خوش فہمیوں کا خون ہوا تیرے آنے سے تیرے جانے تک ہم گئے جان کو سجانی تک رہ گئی آتو پسانی تک تک میرے میرے سر آنکھوں پہ آئے دوست تیرا گیرشاد کچھ بھی ہو زندہ رہو شاد رہو یا ناشاد میرے سر آنکھوں پہ آئے دوست تیرا گیرشاد کچھ بھی ہو زندہ رہو شاد رہو یا ناشاد ان میں تو خونے جمن ساس روا تھا کل تک ان میں تو خونے جمن ساس روا تھا کل تک آج جن ہاتھوں سے اتا ہے گلستان بر باست ان میں تو خونے جمن ساس روا تھا کل تک آج جن ہاتھوں سے ہوتا ہے گلستان بر باست دوستی جب بھی پرکھنے کی حدوں میں آئی دوستی جب بھی پرکھنے کی حدوں میں آئی بڑھ گئی ترک تعلق کی یہی سے بنیا توٹ کر جیسے کبھی پھول نہیں جڑتا ہے توٹ کر جیسے کبھی پھول نہیں جڑتا ہے یوں ہی اجڑا ہوا دن پھر نہیں ہوتا آباد یوں ہی اجڑا ہوا دن پھر نہیں ہوتا آباد شیئر بڑھ گا کہ اس کی قسمت میں تغافل سی بھی نعمت نہ رہی اس کی قسمت میں تغافل سی بھی نعمت نہ رہی جو تیری چشمیں نائت سے ہوا ہے بڑھ گا اس کی قسمت میں تغافل سی بھی نعمت نہ رہی جو تیری چشمیں نائت سے ہوا ہے بڑھ گا میرے سر آنکھوں پہ اے دوست تیرا یہ ارشاد بڑھ گا کچھ بی ہو زندہ رہو شاد رہو یا ناشا یہ تھی ساعت مضرباج شاہد اب میں صدر محترم کی اجازت سے جناب ضمیر جابری صاحب کو دعوت سکن دیتا ہوں اس نشست میں جناب ڈاکٹر اکرل خالد صاحب تشریف رکھتے ہیں جو کینسر کے بین القومی شورت کے معالج ہیں اور میرے وطن کے معین آزفردن ہیں ان کا شہر وطن سے اتنا ستھرہ لگاؤ ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ اگر وہ شائر ہوتے تو اردو شائری میں جو گلو گلو کا کینسر موجود ہے وہ بھی دور ہو جاتا ہے ابھی ان سے ملاقات ہی تو انہوں نے میرے دنچین شہر کیا دلائے میں وہ ارض کرتا ہوں بھی ترجمہ ہیں انگریزی سے انگریزوں نے انگریز شائروں نے ان کا ہیومر تو ماننا پڑتا ہے کہ قبروں کے ہیومرس قطبے لکھیں تو ایک قطبہ لارڈ کلائیو کے قبر کے لئے لکھا جو بدنام ہے ہمارے ہندوستان کی تاریخ کے حوالے سے تو اس نے لکھا کہ کلائیو کی یہ بات آئی پسند کلائیو کی یہ بات آئی پسند کہ وہ مر گئے ایک اور قبر تھی کسی کوئی نوجوانی میں مر گیا تھا اس نے لکھا اس کے لئے کہ آہ جہانے ایک احمق شخص تھے آہ جہانے ایک احمق شخص تھے یہ تو تھا معلوم مر جائیں گے آپ لیکن اس پھرتی کے کیا کہنے جنا اور یہ کہتا یہ میہ بیوی کے لوگ 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 تو لیکن ایک احمق شخص تھے اس نے لکھا ہے اپنے بیوی کی قبر کے لئے کہ میری بیوی اس کی میرے نہیں میری بیوی میری بیوی قبر میں سوئی ہے جس ہندان سے وہ بھی ہے آرام سے میری بیوی میری بیوی میں ہوں سد مگر میں ہوں بادشاہ کا کتا میری گرد زرنشان سبوں کا کتنا پرشکوہ پہرا ہے میرا دھر سنہرا ہے بھرنی میں گاتا ہوں روز کے کھاتا ہوں لیکن اے جنابی من آپ کے گلے میں بھی یہ نشان کیسا ہے لیکن اے جنابی من آپ کے گلے میں بھی یہ نشان کیسا ہے آپ کس کے کتے ہیں آپ کے گلے میں بھی یہ نشان کیسا ہے آپ کس کے کتے ہیں کیونکہ اپنی بستی میں آپ جو بھی بستا ہے خود کہاں مروتا ہے خود کہاں موازتا ہے شوق سے نور نظر لگتے جگر پیدا کرو شوق سے نور نظر لگتے جگر پیدا کرو اوہ ظالموں چھوڑی سی دن دن بھی مگر ظالموں چھوڑی سی دن دن بھی مگر پیدا کرو اوہ میں بتاتا ہوں زوال اہل اہل مغرب کی سکیم اہل اہل مغرب کی سکیم اہل اہل مغرب کو مسلمانوں کے گھر پیدا غرب کی سکیم اور کیا چھوڑدر سے کیا چھوڑدر سے نکالے ہیں یہ بتے شیخ جی کیا اچھ جوندر سے نکالے ہیں یہ بچے شیطی کیولا اے آلم انہیں بارے دیگر پیدا کیولا اے آلم انہیں بارے دیگر پیدا مہنے یعنی اللہمہ اکبال کے ساتھ ہمارا کیا شلوک ہے انہوں کا بڑا وہ اس تارہ نے شاہین شاہین اس طرح کہو شاہین اس طرح کہو شاہین کی طرح جی ہو لکھا ہے کہ ڈاکٹر اکبال کا شاہین تو ہم سے اڑ چکا ڈاکٹر اکبال کا شاہین تو ہم سے اڑ چکا ہو یا کوئی اپنا مقامی جانور پر ڈاکٹر اکس ڈاکٹر اکس دوستوں سے حامیابی کی فرمایش رہے گی وہ آپ کی اتنی مدد سنتے ہیں میں ایک کو شیئے رہے جانا۔ پائی پیسہ مول تے بیاد کا دا جوڑنا پائی پیسہ مول تے بیاد کا دا جوڑنا دوزیاں دی ٹینڈ تے اٹھانے کا نو دوڑنا پائی پیسہ مول تے بیاد کا دا جوڑنا ہوں دوزیاں دی ٹینڈ تے اٹھانگ کا نو دوڑنا ہوں تے لیک کا نے لیک دے جے پیسٹ کے وٹنے لیک کا نے لیک دے جے پیسٹ کے وٹنے کاغزان دے واستے شدود کا نو کٹنے کاغزان دے واستے شدود کا نو جوڑنا دے واستے بیسے bolt جوڑنا دے واستے بیان آپ seemingly آن ruin موظوراں اٹھان athlete کیوں کچھ نہیں ہندی ہے کم ہی بہاں بہاں کنوں لیسی گھوڑی چھنی ہندی ہے پلی ہی ہو رہی گا ہاں گھوڑی ہے اور اب اکھر پر کرتا ہوں کہ یہاں پھر لکڑی کے مکانوں میں میکنم ہے جواب ہے founderں tremu ہ دیکھtے پانچابی چکیری ہ یہ ہے پانچاب ہو رہا ہے یہاں تو لکڑی کے مکانوں میں عام ہوتے ہیں اور ماشاء اللہ سبان اللہ کتنے اچھے اچھے مکان ہیں کہ یہ خوش ہوتا ہے لیکن ہمارے ملکوں میں اگر لکڑی کے مکان میں رہنا پڑ جائے نا پھر پتا چلتا ہے مجھے ایک دفعہ اپنی سرنس کے دوران ایک سردھاری دور پہ وہ لکڑی کے ہرچ تھے مکان تھے وہ الارٹ ہو گئی وہ تھیر تھی کافی بڑی تھی لیکن جب وہ مجھے الارٹ ہو گئی تو وہ اسوں میں تقسیم کرتی گئی تو معلوم ایسے ہونے لگا کہ ضرورت کی چیز دوسری طرف چلی گئی مجھے اپنی بڑی پھران لکھئی یہ میں نے نظم لکھی اور میں اس وقت میں تھا اور میں نے ہمارے کمارٹی ویڈسین رویڈوں کا دو اس کے سام میں پڑھتی اور انہوں نے مجھے اس کا نظم کا مجھے اسی نظم سے رہا فائدہ ہوئے یا آج اس نظم کا مجھے انہوں نے کہا وہیں پہ کہا کہ اللہ دس دینک شہر ہو ڈا فارڈ رہا ہو سکتا ہے لکڑی کی ہٹ لکڑی کی نشف ہٹ میں بسے رہا ہے آج کل اور فید بھی بشر نہیں ہے بٹے رہا ہے لکڑی کی نشف ہٹ میں بسے رہا ہے آج کل فید بھی بشر نہیں ہے بٹے رہا ہے دو کمریاں کی ارض ہے جن میں نہ ٹو لے دو کمریاں کی ارض ہے جن میں نہ ٹو لے جینا اگر یہی ہے تو مرنا ہوں خدود بے جینا اگر یہی ہے تو مرنا ہوں خدود بے سب جو چیز جس چکے تھی ضروری وہیں نہیں چھات بے تکلفی میں کہیں ہے کہیں چھات بے تکلفی میں کہیں ہے کہیں نہیں اور آواز جو بُلند ہوئی پار ہو گئی